رازدانی راہ پور میں نوہا کھائی لوگ پروکو لے کر بھاشپا ودایق پورندر مشرا نے اپنی پرتکریہ دی ہے بھاشپا ودایق پورندر مشرا نے نوہا کھائی لوگ پروکو لے کر کہا کہ یہاں اڑیشا کا پرمک پرو ہے یہاں پرو پسچیمی اڑیشا کے سیماورتی چھتیس گڑھ کے کچھ جلوں میں بھی منایا جاتا ہے جہاں پڑوسی راج کی طرح اتکل سنسکرتی سے جڑے لاکھوں لوگ اس پرمپرک ریتی ریواز کے ساتھ اتسا سے مناتے ہیں انہوں نے کہا کہ کھیتوں میں کھڑی نئی فصل کے سواغت میں یا مکھ روپ سے اڑیشا کے کسانوں اور کھیتی ہر شرمی کو دورہ منایا جانے والا پرمپرک توہار ہے لیکن سماج کے سبھی ورگ اسے اتسا کے ساتھ مناتے ہیں ساتھ ہی لوگ نواخھائی جوہار اور بھیٹ گھاٹ کے لیے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ تحار بھادوں کے شکل پکش میں الگ الگ گاموں میں الگ الگ تتھیوں کے سبھیدہ انسار منایا جاتا تھا لیکن اب نواخھائی کا دن اور سمیہ سنبھلپور اس تھے جگنات مندر کے پجاری تائے کرتے ہیں نواخھائی کا پروہ ہے اڑیشا کا اور چھتیس گڑھ کا ملا جولا تیوار ہے پہلے لوگ کبھی بھی نواخھاتے تھے دسارہ میں دیوالی میں ریسی پنچمی میں سبتمی میں نووی میں اڑیشا سرکار نے نینے لیا کہ نواخھائی ایک ہی دن ریسی پنچمی کی دن منا جائے گنات چطردی کے دوسرے دن منا جائے تاکہ سب میں ایک روپتہ رہے گا اور ایک دن وہاں اڑیشا میں چھتی گھوشید کر دی آج وہاں بھی نواخھائی کر رہے ہیں آج چونکہ چھوٹی ہے اس لئے اڑیشا میں کل چھوٹی رکھے ہیں سبمار کی دن ہمارے سمات کے آگرہ پر ماندے مکھ منتری جی نے ہم کو بھی چھوٹی سویکار کیا ہے پرانتو انہوں نے ایک سرط کہا ہے کہ جہاں باحول لطا ہوگی وہاں چھوٹی ہوگی ہم نے نیویدن کیا دوروک بھیلائی رائپور مہا سموم رائے گھر اس میں سمات کی باہولتا ہے آپ ہم کو چار دن چار جلوں میں چھوٹی دے دیں یہ پرانتو کیا ہے پرانتو میرا ایک اس میں کہنا بھی ہے یعنی سبھی چھوٹی لے لیں گے تو سرکار کے کام کاج میں ہمارے کام کاج میں پھرک پڑے گا اس لئے سرکار کا جو نیڑنہ ہے وہ ہم کو سیرو داری ہے موسیقی